وزیر مواصلات نے ملتان سکھر موٹروے کے اوپر فضولیات بولیں اور اسی چیز کو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ملتان سکھر موٹروے کے اوپر بھی کرپشن کی ہے آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان میں سے کسی ایک بات میں صداقت نہیں تھی چونکہ آج وزیر اعظم سے لے کر وزیر منصوبہ بندی تک سب نے پوری دنیا کو خود گواہی دے کر کہا کہ سی پیک کے سارے منصوبے شفاف تھے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے بدترین دشمنوں سے ہماری شفافیت کی اور سی پیک منصوبوں کی ملک مفاد میں ہونے کی گواہی دلوائی ہے جب ہم کہتے تھے یہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور آج اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے سی پیک کے منصوبوں کی گواہیاں دلوائی ہیں جو خود سی پیک کے اوپر سب سے بڑی تنقید اور جھوٹے الزامات لگایا کرتے تھے ہم نے تین ہزار دو سو عرب روپے کے ترقیاتی منصوبے بھی مکمل کیے حکومت جتنے انتقامی ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے ان انتقامی ہتھکنڈوں کے اوپر ہماری جماعت یا مسلم لیگ نون کی ساکھ مٹنے والی نہیں ہے حکومت کے جھوٹ کے ساتھ لوگوں کو یہ بات نہیں بھولے گی کہ جہاں وہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے بجلی کے بغیر جہنم میں رہتے تھے آج وہ چوبیس گھنٹے بجلی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہ بات لوگ نہیں بھول سکتے کہ جن لوگوں کو کئی کئی گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا تھا گوادر سے کوئٹا اگر دو دن کا سفر تھا تو آج آٹھ گھنٹوں میں وہ سفر ہوتا ہے ڈیرہ بگتی اور سوئی سے جو بارہ چودہ گھنٹے میں لوگ لاہور پہنچتے تھے آج سات گھنٹوں میں ملتان سکھر وے اور ملتان لاہور موٹر وے سے بلوچستان کے لاہور لوگ پہنچ رہے ہیں تو اس لیے اس حکومت کا جو ایجنڈا انتقام کا ہے وہ ہم مسترد کرتے ہیں ہماری جماعت کے خلاف ہمارے لیڈروں کے خلاف جتنا جھوٹ بول لیں جتنے ترجمانوں کو کٹھا کر لیں جتنے سوشل میڈیا کے ٹرولز کو کٹھا کر لیں آپ سوشل میڈیا پہ تو توفان کھڑا کر سکتے ہیں زمین پہ توفان نہیں کھڑا کر سکتے اس لیے کہ زمین پر بجلی کے بل مہنگائی بے روزگاری کی حقیقت ہے لوگ ہمارے دور کو جنت قرار دے رہے ہیں اور آپ کے دور کو جہنم قرار دے رہے ہیں آج سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ شہباز شریف نے اپنے حکومت میں ایک اچھے بچے کی طرح منصوبوں میں ڈیو ڈیلیجنس کی تو اس کے بعد اس قسم کے فیصلے کرنا کہ جہاں آپ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں اور آپ جائدادیں ضبط کر رہے ہیں ان جائدادوں کو جو ڈیکلیڈ ہے اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ آپ آپوزیشن کے ساتھ تبلے جنگ بجا کے ہر قسم کے ورکنگ ریلیشنشپ کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس ورکنگ ریلیشنشپ کو توڑنے کے اندر آپ کا ہمیں ایک مضموم ارادہ نظر آتا ہے